پردان منتری آواز یوجنا کی سبسٹھی میں تاخیر گریب خاندان ٹین کے شڈ میں رہنے پر مجبور ڈیجٹل دور میں گریب لوگ اب بھی مرکزی اور مرکز کے زیر انتظام حکومت کی طرف سے فرام کردہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں بے بسی کی ایک دل دہلا دینے والی کہانی جہاں گریب شوہر بیوی اپنی نو عمر لڑکی کے ساتھ بہت سی مشکلات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ کہانی ہے بے سہارا گریب جوڑے کی جو زندگی کے اساسوں سے محروم ہیں تین افراد پر مشتمل خاندان کا واحد روٹی کمانے والا شخص کئی سال سے اس ٹین کے شیٹ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے بھوری سنگھ نامی شخص جو بدربا کے بال گٹھی گاؤں کا رہنے والا ہے کئی سالوں سے اپنا گھر پردان منتری آواز یوجنا کے تحت دوسری قسط ملنے کا انتظار کر رہا ہے ان کی بیٹی کاجل نے کہا جو چیز ہمارے یہاں واپس آتی ہے وہ بارش اور تیز ہوائیں ہیں جو ہمیں ڈر اور خوف کے سوا کچھ نہیں دیتی سیاسی کارکن ووٹ بینک کے مقصد سے علاقے کا دورہ کرتے ہیں اور زمینی سطح پر وہ انفرادی یا استماعی سطح پر کوئی ریلیف دینے میں ناکام رہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کامران خان کی یہ ریپورٹ میرا نام بوری سینگے اور پیشے سے میں مزدور ہوں بھال گھٹی رہنے والا ہوں اور صدر پنچائی تھے سر میری تو مشکلات یہ ہے سر تیرہ سال مجھے ہوئے بلاک کے چکر کھٹے کھٹے مجھے کوئی مطلب وہاں سے سوچنے ملا سر تو ایک قسط ملی مجھے ایک سال پہلے اور سر دوسری قسط مجھے ملی نہیں ابھی دک ایک سال ہو گیا گھر میں آپ کے کون کون بہتا ہے سر بچی ہے بارہ تیرے سال کی چھے بھی میں پڑتی ہے اور بی بی ہے میری یہ بھی ممار رہتی ہیں تو سر بہت مشکل ہے کتنے وقت سے اس ٹین کے شیڈ میں آپ رہے ہیں سر مجھے دو تین سال ہوئے یہاں پہلے اس شیڈ بنائے ہوا تک گر گیا وہ سر وہ بھی ایسے شیڈ بنائے تھا مطلب دیوالیں بھی تھی اور میں کام سے آیا تو وہاں دیکھا میں نے وہ گیر رہا تھا اور بچوں کو بھی نکالا میں نے اور بی بی کو نکالا میں نے اور خود میں اس میں جگمی ہو گیا مجھے چوٹے بھی لگی تھی تو سر آپ ہی بتائیں کیا کریں جب بارش ہوتی ہے بارش کے سامنے میں کیا کوئی کتنی مشکلات آپ کو یہاں پہ رہنے میں آتا ہے سر پانی اندر آتا ہے مطلب بیس ترگیل ہو جاتے ہیں سارا کچھ اوپر سے پانی آتا ہے سر جی کتنے سال سے آپ انتظار کر رہے تھے کہ آپ کا ایک پکا گھر بنے اور آپ کا وہ سپنا جو ہے سر شروع میں میں نے درکاستے دی تو درکاستے گھوم ہوئی میری تین بار اور اس کے بعد میں چلتا رہا بلاک میں اس کے بعد درکاستوں پر درکاستے دیتا رہا اور کس تو مجھے ملی لیکن ایک سال ہوا ہے تو آپ دوسری میرے کو کسٹ نہیں ملی ہے آج کا کل آپ دیوالیں دے تو اس کے بعد آدھی آدھی دیوالیں ہو جائیں تو آپ کو ملے گا آپ کی کسٹ ڈالیں گے ہم اور آدھی دیوالیں کرنے کے لئے سر مجھے میرے جیب میں پیسہ نہیں ہے میں کہاں سے کیا کروں گا سب کے پاس گئے ہم مطلوب یہ جو اپنے جود بھیر جی ہیں چیرمین ہمارے تو ان کے پاس بھی ہم روکیسٹ کر گئے وہاں گئے تھے میں نے کہا سر ایسی ایسی بات ہے اگر بیس ہزار مجھے آپ ادھار دیں گے تو میری کسٹ جو آئے گی تو میں اس میں دے دوں گا آگے سے بول رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کا نہیں دینا ہے تو آپ ہی بولو سر ہم کہاں جائیں گے کیا کریں گے سر مجھے مکان بند جاتا ہے مطلب اگر جلدی کسٹیں آ جاتی تو بہت شکریہ سر یہ جو یوجنا پردہن منتری یوجنا جو چل رہی ہے گریبوں کے لئے تو یہ ملنے چاہیے اور یہ گریبوں کے لئے ہے سر تیرہ سال کے بعد مجھے پچھلے سال ایک کسٹ آئی دی اس کے بعد سر میرے کو انتظار میں ہوں تو دوسری کسٹ نہیں آ رہی ہے اور بہت مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہوں میں بارش اور دھوپ زیادہ ہوتی سر دھوپ جب زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو ہم وہاں بیٹھتے ہیں پیڑ کے نیچے کیونکہ اندر تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں ٹین گرم ہو جاتی ہے اچھا جب بارش ہوتی ہے تو اندر بیٹھتے ہیں تو مطلب پانی آتا ہے سار اور یہی گجارش گرتوں میں مطلب ان سے سرکار سے کہ ہم گریبوں کا مطلب یہ دیکھو دھاڑی اچتا پانے لگتے ہیں اندر تہے دھوپ میں بیٹھ پہتے بیشنو گڑی بیشوائی ناسنا تھی تہے ایڈی ایڈی اچھا جانب پانے تہے ایڈی اندر تہ کانایی نو دھوپ میں بیٹھ ایڈی اچھا تپلی کا بڑی بیشوائی نیچے دھاڑی ماں کچھ ٹائم بھول لیتا ہے؟ یہ پرنشور سال شجر میں بیرنے سوائی تھی یہ دیکھتے اپلیک ہے سرکار دیتے پینسی آسان دے تان لازم جو انجا پلانتھ بھارا پلانتھ بھارا ہزار کچھ کماؤ تو انجا سرکار پینسے نا دے یا کس توری آسان کچھ ٹائم بھول لیتا ہے؟ سال انجا جو اسم کی جا تسادیا دیکان تھا دے دیتا اللہ پاتے پینسے مل لیں کے دیتے پہنسے ہے جو آپن گھر بنام ہوری سنگھ ہمارا بھائی اس دین کے پترے کے ایک شڈ میں ٹوٹے ہوئے شڈ میں اپنے پریوار کے ساتھ میں یہاں پہ سماج کے بڑے بڑے ٹھیکے دار اور سماجی کارکن ہونے کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے سماجی کارکنوں کے ناک کے نیچے یہاں پہ اس ٹین کے پترے کے شڈ میں رہ رہا ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا میں ایک چیز اس میں مناسب سمجھتا ہوں کہنا آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس پیچیدگی کے بارے میں کچھ بتاؤں مجھے مناسب لگتا ہے یہ بات ضرور کہنا کہ وہ سماجی ٹھیکے دار کہاں ہیں اس وقت جو سماجی ٹھیکے دار ووٹ بینک کی پولٹکس کرتے ہیں اور جب الیکشنز آتے ہیں انتخابات آتے ہیں تو یہ لوگ جاگ جاتے ہیں یہ لوگ ان بھوری سنگھ جیسے لوگوں کو ان کے شڑوں میں آکے ان کے پیروں میں گر کے گڑ گڑ آکے ان سے ووٹوں کی دعائی ان کی تعمیر اور ترقی کے نام پہ لیتے ہیں اور جتنا استعمال کر پاتے ہیں ان لوگوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں چاہے ان ٹھیکے داروں کی ریلیوں کا سوال ہو تو ریلی میں جو بھیڑ آپ کو دکھتی ہے جناب وہ یہی بھوری سنگھ ہوتے ہیں اسی کا پریبار ہوتا ہے اس آس میں کہ یہ ٹھیکے دار صاحب جو ہیں یہ ٹھیکے دار صاحب ہماری سنوائی کریں گے اور ہمیں شاید ہمارا پرسانے آل ہوگا اور ہمارا جینے کا غاسائش کا کوئی سامان ہو پائے گا ان ساماجی ٹھیکے دار صاحب کی وجہ سے تو وہ جو بھیڑ ہوتی ہے جناب وہ یہی بھوری سنگھ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے بھوری سنگھ اس بھیڑ میں ملتے ہیں جن لوگوں کو ان لوگوں نے بہت سبز باگ دکھائے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہنا کہ ان ساماجی ٹھیکے داروں کو کہ ساماج میں میرے حساب سے سیاست سے اوپر اٹھ کے بھی ایک زندگی ہے کوئی فرائز ان کے سیاست سے پرے رہ کے بھی ہیں ان کو ایک سیاسی پوپٹ بنا کے مت دیکھئے ان کو ایک ووٹ بینک کی طرح مت دیکھئے ان کو اپنی ریلی کی بھیڑ کی شکل میں استعمال کر کے مت دیکھئے ان کی کم از کم ان کے پریوار پر تھوڑا ترس کھا کے اپنی جو بابو شاہی ہے آپ کی جو بابو گیری آپ کی ہے جو آپ کو موقع ملا ہے جو آپ کوئی بی ڈی سی ہیں کوئی ڈی ڈی سی ہیں کوئی سرپنچ صاحبان ہیں کوئی ایمیلے صاحب یہاں سے جاتے ہیں بڑے بڑے لیڈر صاحبان ہیں بڑے بڑے ایوانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کے فرائز بھی بنتے ہیں کم از کم اس چیز کے ساتھ انصاف کریں اس کرسی کے ساتھ اس پد کے ساتھ انصاف کریں جس پد پہ آپ کو ان بھوری سنگھ جیسے لوگوں نے بٹھایا ہے وہیں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری آواز یوجنا دیکھیں جتنے بھی یوجنائیں آتی ہیں آج پردھان منتری صاحب کی جانب سے میرے حساب سے گراؤنڈ پہ جب ہم آتے ہیں زمینی سطح پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ مزاق ہے یہ ایک پبلیسٹی سٹنٹ ہے کیونکہ اتنی پیچیدگیاں رکھی جاتی ہیں سکیم آپ کے ٹی وی کی ایڈ میں میڈیا کی وسادت سے میں آپ پہ بات نہیں کرتا ہوں سب میڈیا نہیں ہیں میڈیا اس چیز کے ساتھ انصاف کریں اس کرسی کے ساتھ اس پد کے ساتھ انصاف کریں جس پد پہ آپ کو ان بھوری سنگھ جیسے لوگوں نے بٹھایا ہے وہیں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری آواز یوجنہ دیکھیں جتنے بھی یوجنائیں آتی ہیں آج پردھان منتری صاحب کی جانب سے میرے حساب سے گراؤنڈ پہ جب ہم آتے ہیں زمینی سطح پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ مزاق ہے یہ ایک پبلیسٹی سٹنٹ ہے کیونکہ اتنی پیچیدگیاں رکھی جاتی ہیں سکیم آپ کی ٹی وی کی ایڈ میں میڈیا کی وسادت سے میں آپ پہ بات نہیں کرتا ہوں سب میڈیا نہیں ہے میڈیا آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو حقیقت میں اس وقت بھوری سنگھ کا درد جاننے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں پیدل چل کے لیکن ایسا بھی ایک سیکشن ہے جو صرف اپیزمنٹ کرتا ہے چاپلوس ہی کرتا ہے ماننیہ کر کر کے اور ان لوگوں کی چاٹوگارتہ کرتا رہتا ہے تاکہ ان کی خوشنودی حاصل کر کے ان لوگوں کو پریولیجز مل سکیں ویسے لوگ ہیں تو انہی میڈیا کی وسادت سے جو ایڈ آتی ہیں اور جو پبلسٹی کی جاتی ہے ان یوجناوں کی وہ دکھتی تو بہت آسان ہے اور گریب کے فائدے کی چیز دکھتی ہے لیکن جب زمینی سطح پہ آپ اترتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ اس میں بڑے سے بڑا تیسمار خان تورم خان فیل ہو جاتا ہے ان پیچیدگیوں سے نکلنے میں بوری سنگھ چیز ہی کیا ہے یہ تو ایک گریب ٹین کے پترے میں جی رہا ہے یہ مر بھی اسی ٹین کے پترے میں جائے گا لیکن سرکار کے کان پر جون ہی رہیں گے گی ہاؤزنگ بورڈ میں میں ابھی بات کر رہا تھا میں نے اس بوری سنگھ صاحب کے مسئلے میں اس بھائی کے لیے اس کا درد دیکھتے ہوئے میں نے منسپل کمیٹی کے ایکزیکیٹیو آفیسر صاحب سے بات کی انہوں نے بھی مجھے بہت ساری پیچیدگییں بتائی جن میں میں علج کے رہ گیا مجھے سمجھ آئی کہ آواز یوجنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے اور خبروں میں دکھایا جاتا ہے اس کے بعد جو متعلقہ یہاں پہ جونئر انجینئر صاحب ہیں پلاننگ سے آوزنگ بورڈ کے ان سے میں نے بات کی انہوں نے بھی مجھے پانچ سات منٹ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ہمارے انڈ سے کوئی دکت نہیں ہے سسٹم کے انڈ سے دکت ہے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ بھوری سنگھ کے انڈ سے دکت ہے بھوری سنگھ کے انڈ سے دکت نہیں ہے دکت ہے اگر تو وہ سسٹم کے انڈ سے ہے کیونکہ سسٹم اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے یہ گریب آدمی ہے اس کو یہ ٹین کے پترے کے شڑ کو ریپیر کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے لیکن یہ آفٹر کنسٹرکشن پیمنٹ دیتا ہے ہاؤزنگ بورڈ چیئی صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو بلوک لیول پہ آواز یوجنہ میں ہم مکان دیتے تھے تو اس پہ ہم پری کنسٹرکشن پیسہ دیتے تھے تاکہ اس پیسے کا استعمال کرے اور کنسٹرکٹ کرے یہ گریب آدمی اپنے لیے جھوپڑا لیکن ہاؤزنگ بورڈ کی کچھ ایسی اداکاری ہے ایسی کلاکاری ہے کہ وہ پہلے کنسٹرکشن کرائیں گے بھوری سنگھ سے اور اس کے بعد اس کو اس کنسٹرکشن کے عوض میں اس کنسٹرکشن کا پیسہ دیں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ٹھیکے داروں سے اور ان سکیموں کو بنانے والوں سے اور زمین پہ بیٹھے ہوئے ان چیف سیکریٹری لیول کے لوگوں سے جو آمدن ہے جو آمدن ان کی پہلے کم تھی وہ پنچائیت پی آرائیز یا پنچائیتی راج انسٹیجوشنز بننے کے بعد سوچا تھا کہ بوری سنگھ جیسے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو فائدہ تو پی آرائیز سسٹم کو ہوا پنچائیتی راج انسٹیجوشنز کے اندر جو لوگ ہیں وہ لوگ مستفید ہوئے وہ لوگ اگر ٹو ویلر پہ چلتے تھے فور ویلر پہ پہنچ گئے آگے پتہ نہیں کتنا ترقی اور کریں گے یہ تو یہ ترقی بیسیکلی سرکار ان لوگوں کی کر رہا ہے آپ کی طرف سے کیا کچھ کوششیں کی جائیں گی کہ بھوری سنگھ کا جو ایک سپنا ہے گھر بنانے کا وہ پورا ہو جائے کیا کچھ ساہب دیکھئے انڈویجول لیول پہ میں راشد چھوڑری آپ کو یہاں پہ زبان دیتا ہوں اور بات کرتا ہوں کہ انڈویجول لیول سے جتنی مجھ سے ہو پائے گی میں بھوری سنگھ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کسی شاعر نے کہا تھا کہ دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اور نہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں تو فرشتے اگر اوپر والے کو بھگوان کو اللہ کو اپنی عبادت کروانی ہوتی تو اس کے پاس فرشتے دیوی دیوتاؤں کی کمی نہیں تھی وہ اس کو پریز کرتے رہتے اور وہ سجدے میں سجود سجدے میں رہتے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد میرے خیال میں یہ تھا کہ دردے دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو کہ ایک دوسرے کا درد بانٹو ایک دوسرے کی مدد کرو تو ذاتی ذاتی ایمبٹ میں میں جو ان کے لیے کر پاؤں گا وہ میں کروں گا اور اس کے علاوہ بھی مجھے لگتا ہے کہ سرکار سے گوہار تو ہم ایک ناکام کوشش میں نے کہا وہ ناکام کوشش ہم چھوڑیں گے نہیں ناکام کوشش ہم کریں گے اپنے فرائض ہم پورے کریں گے ہم انتظامیہ کے ہر ایک اس دروازے کو دستک دیں گے جو بھی ہمیں لگے گا کہ وہاں سے کوئی بوری سنگ کو یا پھر بوری سنگ جیسے کسی بھی انسان کو کوئی مدد مل سکے وہاں تک ہم ضرور جائیں گے اس کے علاوہ جو ہماری مجھے لگتا ہے یہاں پہ کہ آج تو انتظامیہ سے اچھا کام یہاں پہ کچھ نون گورنمنٹل آرگنیزیشنز ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو گوہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ناکام ایڈمنسٹریشن ہے ناکام سرکار ہے یہ صرف سوٹ بوٹ کی سرکار ہے تو جو نون گورنمنٹل آرگنیزیشنز ہیں اس میں میں سرے فرس نام لینا چاہوں گا آبابیل یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ایک یہاں پہ اور دوسری ایک آرگنیزیشن اس کے ساتھ میں یتیم فانڈیشن کر کے ہے تو بہت اچھا کام ہے ان دو سپیسیفکلی ان دو آرگنیزیشنز کا نام لوں گا باقی آرگنیزیشنز تو یہاں بہت ہیں لیکن وہ بھی لوٹ خسوٹ کرنے کے لئے بیٹھی ہیں چوری چکاری کرنے کے لئے بیٹھی ہیں کشتی اور دنگل کی انجیوز ان کی بات نہیں میں کر رہا تو یہ جو میں نے نام لیے اور مجھے پوری امید ہے کہ شاید ہم ہمارے جوتے گھس جائیں گے انتظامیاں کے دفتروں تک جاتے جاتے ایڈیاں رگڑتے رگڑتے لیکن بھوری سنگھ کو انصاف ملنے میں شاید وقت لگے گا ملے گا لیکن یہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا مجھے معلوم ہے کہ وہ اس بندے کا درد دیکھ کے امیڈیٹ ریاکٹ کریں گے وہ بہت جلدی ریٹالیٹ کرتے ہیں وہ بہت جلدی ریاکٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی ابھی جو ہے آپ سے پتا چلا ہے کہ یہ بھوری سنگھ نام کا آدمی ہے جس کو پی ایم اے وائی میں مکان سنکشن ہوا ہے انفیکٹ ابھی میں نے ڈپارٹمنٹ کے صاحب سے افسر صاحب سے جو ہے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک انسٹالمنٹ اس کو دے دی ہے ان کا نارم یہ ہے کہ دوسری انسٹالمنٹ تب ملے گی جب یہ اپنا مکان جو ہے وہ روف لیول تک جو ہے آہ تعمیر کر کے کنسٹر کر کے پہنچائے گا تو سیکن انسٹالمنٹ کے لیے کر لے گا لیکن اب جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا پتہ لگا ہے خوش کر گئے کہ بندہ بہت گریب ہے وہ پچاس زار میں اس نے پلانٹ ہی ڈالا ہے اوپر بنا نہیں پا رہا ہے وہ تو اس سلسلے میں میری بات ہوئی ہے جو آربند ہوسنگ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لون بھی دیں گے تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو یہ ایڈوائز کریں کہ وہ اپنے آہ کاغذ جو ہے وہ بینک میں جمع کروائے تاکہ اس کو دو لاکھ کا جو انٹرسٹ فری لون ہے وہ بھی ہم دے پائیں گے تاکہ وہ اپنا مکان بنا سکے بہت بہت شکریہ